ناظرین آپ جو چکے کشمیر کا ان کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا مرزوان اشرف رہی اس وقت ہم موجود ہیں ٹنگ مرک علاقہ ٹنگ مرک کے کٹی پورا گاؤں میں جہاں کل اردوس احمد نومی ٹورسٹ گائر جس کی امباد کل بل مرک ایڈیا میں ہوئی ہے اور اس وقت ہم ان کے گھر میں ہی موجود ہیں بڑی معنیٰ تو مشکل سے ہم نے کوشش کی کہ ہم ان سے لواقین سے بات کریں لیکن کل سے وہ اس حالت میں نہیں تھے کہ وہ ہم سے بات کر باتے لیکن اس وقت ہم نے بڑی مشکل سے اب ان کے بھائی کو تیار کیا ہم سے بات کرنے کے لئے تو اس زمن میں موزید بات ہم ان کے بھائی سے یہ کریں گے جو وہ موقعی واردات کے خود پلیس ٹیم کے ساتھ موجود تھے بلکل صاحب یہ جو واقع ہوا ہے یہ میرا بھائی ہے میرے بھائی کے ساتھ یہ واقع ہوا ہے یہ دو دن سے ان کے ساتھ گائیڈن کر رہا تھا ابھی ان کا ٹیور لگ بھگ دو دن اور تھا تو انہوں نے ٹکٹ بھی کنفرم کروائی انہیں بدن سیکنڈ انہوں نے ٹکٹ بھی کنفرم کروائی ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے ابھی جب یہ شام کو وہاں سے پیدل آ رہی تھے گنڈولا سے جہاں سے یہ راستہ انہوں نے جو راستہ انہوں نے لیا ہے میں نے لگ بھگ بھی سالوں میں وہ راستہ کبھی نہیں دیکھا ہے وہ جو ٹورسٹ تھے ابھی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اگر ایک ٹورسٹ جو باہر کا ہے باہر کے سٹیٹ کا ہے وہ وہاں سے پیدل آ سکتا ہے دھرنگ تک یہاں کا لوکل کیوں نہیں آ سکتا ہے ٹھیک ہے سر فسل کر گیا نیچے نیچے میں نے اس کو دیکھا ایک درخت کے نیچے ایک وہاں پہ بڑا پتھر تھا اس پتھر کے نیچے میں نے ان کو دیکھا وہاں پہ تو میرے کہنے کا مطلب ہے اگر ٹورسٹ نے لگ بھگ لگ بھگ اس نے تین بھیان دیا ہے اب خود بھی کنفرم کر سکتے ہیں ہمارے پاس الگ الگ ویڈیو ہے اس کے پوچھے سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم چار بجے رات کو درنگ پہنچے ہمارے فون سو چافتے اس کے بعد جب میں نے پھر ان سے ایک بار پوچھا انہوں نے کہا کہ نہیں ہم وہاں پہ پہنچے تین بجے رات کو تو پھر جب میں ایک بار ہم رسکیوں کے دیا گئے میں نے آدھے راستے میں ان سے کہا کہ بھائی آپ کہاں سے یہاں کیسے چلے آپ Without light یا آپ کے پاس light نہیں تھے آپ کیسے گئے انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارا ایک فون چچھ رہا تھا انہوں نے کہا میری بہن کا فون سو چاکتا ہے تو جب ہم نے نیچے کنفرم کیا جہاں پہ انڈ ہے جہاں پہ انڈ راستہ ہوتا ہے جہاں پہ ہم نے کنفرم کیا وہاں پہ انہوں نے کہا کہ نہیں ان کے فون چارج تھے یہ light جلا کر چل رہے تھے تو انہوں نے فون پھر کیا ہے ہوتل پہ یہ فون نہیں کرنے والے تھے ان کا پلان تھا انہوں نے ٹکٹ بھی کنفرم کروائی تھی ان کا پلان تھا کہ ابھی ہم یہاں سے باگ جائیں گے لیکن یہاں کا جو ہمارا جو گائیڈ بھائی ہے بشیر احمد ہے اس کا نام انہوں نے ان کو روکا اس نے ان کو کہا جب تک میرا بندہ آپ نہیں دو گئے تب تک آپ یہاں سے نہیں جاؤ گئے اس نے ان کو روک کے رکھا پھر ہمیں انفارم کیا ہمیں فون کیا ہم پولیس سٹیشن گئے ہم بڑے شکر بزار رہے ڈھنگو مارک ایسی چو صاحب کے ڈی ایس پی صاحب کے گلو مارک ایسی چو صاحب کے بڑا تاؤن کیا انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا رسکیو کیا ہمارے ساتھ نکلے وہ اس ٹائم ہم نکلے پھر ہم نے اس کو بولا راستہ دکھا اور راستہ دکھا ہے اس نے کہ جہاں پہ ہم نے اس کو پایا وہاں پہ ہمیں ایک سو دس پرسنڈ لگتا ہے کہ وہ مڑ گی اسے کیونکہ اگر بندہ خود آپ خود یہاں پہ ہم سب لوکل ہے کش جائے گا کم از کم پاؤں کا نشان ہوگا ہاتھ کا ہوگا ہے کس چیز وہ کوئی نشان نہیں تھا اس کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا پھر ایسے چھوڑ دیا شاید وہ فسل کے آرہا تھا نیچے جہاں پہ وہ پڑا تھا وہاں پہ شاید اس کو لگی بھی ہے شاید لگ بھی ہے یا انہوں نے اوپر ہی کچھ اس کے ساتھ کیا پھر پھینک دیا نیچے تو یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے کس لیے کیا پیسے کے لیے کیا پیسہ بچانے کے لیے کیونکہ اس کے ٹ کیونکہ خرچہ چاہے ان کی جتنا بھی خرچہ اوپر ٹکٹس کا ہے یا جتنا بھی ایکٹیوٹی سکر ورک میں ہوا ہے وہ سب پیسہ اس نے ابھی اپنے جیب سے دیا ہوا ہے انہوں نے کہا اس کو ہم گوگل پے کریں گے اگر وہ گوگل پے کرنے والے ہوتے تو شاید وہ ایسے نہیں بھاگتے پھر وہ میں بھی ہو سکتا یہ بچ جاتا انہوں نے انفارم بھی نہیں کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے ہوتل والوں نے بھی نہیں کیا مجھے لگتا ہے اس میں ہوتل والوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے کیون یہ ٹوریسٹ ہوتل پہ پہنچیں تو ان کو پتا تھا ان کے ساتھ گائیڈ ہے یا یہ ان سے پوچھتا اچھ کرتے کہ رات کو کہا تھے کب آئے گائیڈ کہا ہے انہوں نے ان کو پوچھا انہی گاڑی دے دی اور نکلے بلکل اس میں ایسا بھی ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں شاید انہوں نے گلو مرک پلیس ٹیشن میں بھی یہ بیان دیا ہوا ہے انہوں نے تین تین بیان دے دی ایک بار انہوں نے کہا ہم تین بجے پہنچے ایک بار کہا ہم پانچ بجے پہنچے ایک بار کہا ہم دو بجے پہنچے انہوں نے الگ الگ بیانز دے دی اگر وہ صحیح ہوتے تو وہ ایک ہی بار بولتے یہ تو سیدھی سی بات ہے یہ سیدھا مڈل کیس ہے اور ہم نے وہاں پہ دیکھا بھی ہے جہاں پہ میں نے آپ کو پہلے بھی بولا جہاں پہ یہ پڑا ہوا تھا وہاں پہ کوئی پاؤں کا نشان نہیں ہے کوئی ہاتھ کا نہیں سیدھا انہوں نے اوپر ہی کچھ جہاں پہ ہم نے اس کو پہلے دیکھا وہ درکت کے پاس پورا برب دبا ہوا تھا وہاں پہ انہوں نے کچھ کیا ہے اس کے بعد اس کو میچے پھینک دیا ہوا ہے تو تو کچھ عالا فو اعلیسوں JUSTINA Because There is no Video جہاں پہم پہلے профی فریدین کچھ مجھدے پیجے پاسミ پر ملوائے کی رکلاد offs میں رہ جاتے کچھ گر یہatہ نباشر ہیں جہاں پیجے 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 پظیر سے سیکھ گوئے سابتا ہے ان میں بلے ہے توomی اس کو نموست کرتے گا ان کے سالے ہوتا ملے گا اس کو نموست کرتے ہیں یہاں سے گیا اور یہاں سے گیا تو مگر کلید سانت کرتا ہے اس کو نموست کریں جمعید ہے کہ یہ ہے اس کا ساتھ در اوجا ساتھ دا ہے اس کے ساتھ دو نموست کرتے ہیں مزد Buنس راستا ہے میں ایک بھائی مستند توانکسی قابل ملتا ہے ایک در واقعی ملتا ہے توانکسی کنت ملتا ہے اینا ننواز کی کردی ایک باڑی ڈا آغستا ہے سوید چیزین سوید یہ اٹھا ہے شکریہ ہم ان پر ڈ Health کیوں یہ وقت سلسل گا بکیم جاتا ہے ان میں ساتھ رکھائی گی الآن ساتھ رکھائی گی ساپسے مبالی ٹھائٹ ملتان باسم ساتھ رکھائی گی ان میں شرطہ رکھائی گی اس میں ملت کے لئے فور ملتان پر فور ملتان کیا اس میں بنیاد درین مجھے اندار سے لوگ ڈان راسکت بڑوا کارن کھڑا مجھے پر راتwali سکتا ہے لوگتا ہے وہ ڈیوٹ کڑوا کیا کردی پلیس نے ایسے طرحایت کیڑا لیکن پلیس کی نسائے اندار سے پہلید ایسے کو تحمل مجھے گید پلیس میں احساس دکھائید مجھے جانتا ہے لو اقتر آپ کو یہ ساکرہ لہذا کو دیکھا ہمیں صلی اللہ مسادہ میں ایک داروں کو دیکھوں گا ایک ساکر ہمار کا حسام کرنے اور بہترین ہے جانس پر وہیں گلمار کے حسام کرنے، ہے ہوا ایک ہوتل ہیں یہ دو انسیڈنٹ ہے جانس میں جانسے دنوں کو ایک انسیڈنٹ کے لئے دائیں، آگ دوکو ہے جانس پروں کو دیکھنا ہے اگر انسیڈنٹ ہو چاہتا ہمیں گیر راتے ہیں جانس اگر شر حسام کرنے ترجمہ کی طرف سیکھوئے ہوئے ہیں تو لاکھے تو اس کی طرف سیکھوئے ہوئے۔ اگر عزیز شامزتر میں منزل فقا ہے اندازہ مرگان چھوئے اس برے، także اندازہ بیسلامی کرتے ہیں تو یہ مرگان چھوئے ہیں کہ اس کے طرف سیکھوئے ہیں، ٹیٹھ رہے ہیں کہ دل قادم این دل 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 پر آئی دل دل شاہتا ہے شکریہ گیسٹ کانات کار شکریہ کا نبتہ تیروس کانات کار، تیروس کانات کارا اجل من خلال مکنی یہ لوگظامش اشتہ کی بھی جان گیا کریں تو آخار 총 میں اپنے آپ کو دلچسان پاس ہے شکریہ کشمک کارنسیت کا اتکارنکہ تریسی جی اگوال سب آپ سے جاننا چاہیں گے اس مسئلے کے بارے میں اس معاملے کے بارے میں کیا ہوا جو کل سانیاں پیش آیا سب کو پتا ہے کہ ٹورسٹ گائیڈ جو ہے ہمارے فردوس صاحب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے میسٹیریس ڈیتھ ہو گئی ہے میرا ماننا ہے اور ہمارے پوری علاقے کا ماننا ہمارے لوگوں کے ماننا ہے کیونکہ انفارمیشن کا لگ رہا ہے کہ انفارمیشن پروپرلی ٹائم پر نہیں دی گئی ہے یہاں پہ ہم ایڈمیسٹریشن کو بھی تھوڑا سا یہ ہے کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ایڈمیسٹریشن نے چاہے پلیس ہو اور لوکل جوان بھی وہاں پہ تھے لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ جس طریقے کی یہ ڈیتھ ہوئی ہے اس میں بہت سارے سوالات اوبر آ رہے ہیں سب سے پہلے یہ بات ہے کہ اگر وہ ٹوریسٹ کے ساتھ تھے کہ ٹوریسٹ خود تو ہوتل پہنچ گئے ہیں لیکن ہمارا جو گائیڈ ہے ٹوریسٹ گائیڈ جو تھا وہ نہیں پہنچا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انفارمیشن پروپرلی نہیں دی گئی ہے ہوتل نیڈوز جو ہے انہوں نے انفارمیشن نہیں دیئے پلیس کو کہ ہمارے جو یہاں پہ ٹوریسٹ لیٹ آئے ہیں یا کب اب جب بیان ہم لے رہے ہیں ٹوریسٹ کے دو تین بیان دی ہیں ان میں سے ڈیفرنٹ ورجنز آ رہے ہیں ہمارا معنی یہ ہے کہ انویسٹکیٹ کیا جائے اس چیز کو تاکہ لوگوں تک یہ بات کلیر آ جائے اور سب سے بڑی بات جو میرا پرسنل رائے ہے کہ اگر یہاں پہ جس طریقے کی ٹوریسٹ گائیڈ کی ڈیتھ ہوئی اگر اسی طرح کسی ٹوریسٹ کی ڈیتھ ہو جاتی کیا ایڈمنیسٹریشن اسی طریقے سے رہتی کیا ایڈمنیسٹریشن اس کا خمیازہ نہیں اٹھاتی یا کیا ایڈمنیسٹریشن سوال نہیں پوچھتے مجھے لگتا کہ پورے جو ٹوریسٹ گائیڈ ہوتے ان کو بھی جاروں کو جیل لیا گیا ہوتا ابھی تک لیکن ماننا یہ ہے کہ میری جو رائے ہے میری جو رائے ہے پرسنل کہ جو ٹوریسٹ گائیڈ ہے اور جو ٹوریسٹ ہے ان کا برابر ویلیو ہے ان کی زندگی برابر ہے انسان دونوں ہیں دونوں کا ویلیو برابر ہونا چاہیے بیری ایمپورٹنٹ ہے سب کے لیے آنے والے وقت کے لیے میں سوچنا ہوں کہ جو ہمارے ٹوریسٹ گائیڈ ہے جتنا ٹوریسٹ ایمپورٹنٹ ہے اتنا ہی ایمپورٹنٹ جو وہاں پہ گوڑے والا ہے سلیج والا ہے جو وہاں پہ سکین والا ہے جو بھی وہاں پہ ہے وہ اترے ہی ایمپورٹنٹ ہے جتنے ہمارے ٹوریسٹ ہیں جس طریقے کے ہم ٹوریسٹ کی عزت کرتے ہیں ان کی رہنمائی وہاں پہ کرتے ہیں اس کو بلتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ٹوریسٹ گائیڈ اور جو ٹوریسٹ ہیں جو ٹوریسٹ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی بھی اتنی ہی عزت ان کی بھی اتنا وہاں پہ خیال رکھا جائے اس طرح سے نہیں کہ دو دن پہلے یہاں کے ایک لاش گم ہو جاتی ہے اور دو دن کے بعد سوشل میڈیا پہ آتا وہ بھی شام کے آٹھ دس بجے جب ڈیفرن لوگوں نے اس پہ بات کی اس چوبیس گھنٹے میں یا چوبیس گھنٹے میں میڈیا نے یا ایڈمیسٹریشن نے یا پلیس نے کیوں نہیں میڈیا میں یہ سوالات اٹھائے اس طرح سے معاملات ہوئے ہیں اب جو لوگوں کی رائے ہے ہماری رائے بھی یہی ہے میں میڈیا سے چاہتا ہوں کہ کل بھی ایک میڈیا چینل نے تھوڑا سا ورڈوں کو مکس کیا ہے منسنگ دی ورڈز ان کو ہم بولتے ہیں کہ ٹورس نے انفارمیشن دی یہ پلیس کو جو بلکل بھی غلط ہے ٹورس نے انفارمیشن نہیں دی تھی it was the people جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے ٹورس سے سوال کیا کہ آپ نے بندہ رکھا کہاں ہیں in fact جو ٹورس سے وہ نکل رہے تھے یہاں سے they have already boarded their cars انہیں اپنی گاڑی کو board کیا تھا تو کہیں نہ کہیں اکبال صاحب اس معاملے کی اگر ہم تاقیقات کے طرف جائے تو کہیں نہ کہیں یہ جو ٹورسٹ ان کے ساتھ وہ شک کے دائرے میں آ رہے ہیں ایسا ہم بول سکتے ہیں definitely جب کوئی انفارمیشن نہیں دی جاتی ہے سے example اگر وہاں پہ ٹورسٹ غائب ہوتا کیا ہمارے گائیڈ جو فردوز آمد باٹ صاحب جو مرہوم ہے اس ٹائم کیا ان کو اس ٹائم پہ انیویسٹیگیٹ نہیں کیا جاتا یہ سیمپل سی بات ہے کیونکہ وہ بھی انسان ہے یہ بھی انسان ہے ویلیو پہلے انسان کا برابر رکھے آپ چاہے وہ ٹورسٹ ہے چاہے وہ ٹورسٹ گائیڈ ہے چاہے وہ سلیج والا ہے چاہے وہ سکھی والا ہے اس طرح سے نہیں کی ٹورسٹ بہت امپورٹن ہے اور سلیج والا امپورٹن نہیں ہے بکہز ہوسو آور اسٹویٹیٹی ٹوریزم ڈیپارٹمنٹ ٹوریزم یہاں پہ جو گلو مرگ میں ہیں یا ٹنگ مرگ میں ہیں یا کشمیر میں ہیں we should give them proper انویسٹیگیشن کا بھی ایک موگا ملنا چاہے اور proper respect بھی ملنی چاہیے thank you so much فردوس آمد کے علاوہ ان کے ساتھ ساتھ یہاں کے کچھ لوکلس کا بھی سنا کس طرح سے یہ لوگ پلیس ایڈمسٹریشن کا شکر گزار شکریہ آدھا کر رہے تھے لیکن ساتھ ساتھ یہ مانگ کر رہے تھے کہ اس معاملے کی صحیح طریقے سے انویسٹیگیشن کی جانی چاہیے کیونکہ لوگوں کے کہنے کے مطابق کہیں نہ کہیں جو ٹورسٹ فردوس آمد کے ساتھ میں تھے وہ بھی شک کے دائرے میں آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہوتل اونرس ہے جن کے ہوتل میں ان کا نائٹ سٹے ہے نیڈوز ہوتل بتایا جا رہا ہے نیڈوز ہوتل سے اگر یہ صبح ٹورسٹیں نکلیں اور شام تک کے قریباً رات کے دو بجے تک یہ واپس نہیں پوچھے تو نیڈوز ہوتل کی بھی شاید ریسپونسیبلٹیز یہ بنتی تھی زمداری یہ بنتی تھی کہ وہ پلیس کو انفارم کرے لیکن بدقسمت یہ ہے کہ نیڈوز ہوتل والوں نے بھی پلیس کو اس بارے میں کوئی بھی انفارم نہیں کیا اور شام کے چار بجے جب ان ٹورسٹوں کو ٹنگ مرک سے واپس لیا گیا کچھ گائیڈ حضرات اور ڈریول حضرات کی وجہ سے ان کو واپس جانا پڑا گل مرک پلیس سٹیشن میں تب پلیس کو انفارم کیا گیا ہے ان گائیڈ اور ڈریول حضرات کی وجہ سے پلیس کو انفارم کیا گیا ہے اور اسی وقت پلیس نے اپنی رسکو ٹیم بھیجی اور قریباً دس بجے کے آس پاس اس ڈیڈ باری کو ریکاور کیا گیا اب یہاں کے لوگوں کی ڈیمانڈ یہی ہے پلیس سے اور یہاں کے ایڈمیسٹریشن سے کہ پلیس اس معاملے میں صحیح تیری کیسے انویسٹریشن کی جائے جو بھی خاص کر ہوتل آنرز اور ان ٹورس کے پوچھتاچ صحیح تیری کیسے کی جائے اس ریپورٹ کے ساتھ کشمیر کراؤن کے لیے میں اشرف راہی ٹنگ مرگ سے راکیب سرس Excellence پریپورا سرینگر offers coaching for 11-12 arts and commerce all subjects with Valley's top faculty on board visit راکیب سرس Excellence پریپورا سرینگر call on 9 6 2 2 8 8 8 3 9 4 6 9 8 8 8 8 3